موسیقی موسیقی محل عطا فرماتے ہیں جو حد نظر تک وصیح ہوگا تم رجب کا احترام اور اکرام کرو اللہ تمہارا ہزاروں امدوں کے ساتھ اکرام اور احترام فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو بھی حدیث ہیں اس کو غور سے سنا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اس کو آگے پنچایا کریں لوگوں تک شیئر کیا کریں اور کچھ نہیں ساتھ جانا عمال اخلاق اور زبان کے جو بول آپ اچھے بولتے صرف وہ ساتھ جانا جو آپ آگے پنچا دوگے آپ میری بات سنیں کہ آپ کسی کو پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ مجبور ہوتے پریشان ہوتے ہیں کسی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتے یا کوئی ایسی لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں جو لوگوں تک آپ پنچا سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا لیکن آخرت میں بہت بڑا نیزان تیار ہوگا آخرت میں بہت بڑا اس کا سواب آیا ہے کہ اگر اچھی بات سنو آگے پنچا دو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کو پتا ہے صدقہ جاریہ موت کو ڈا دیتی ہے پریشانیوں کو ختم کرتی ہے کوئی بھی دکھ تکلیف میں ہے کوئی پریشان ہے تو ایک چھوٹا سا کام کیا گریں کیونکہ ہمیں ہر ویڈیو میں احادیث ضرور سناتی ہیں تو آپ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا گریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی مشکلیں پریشانی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جو جو سواب ہوتا ہے جیسے آخرت میں ہر کسی نے تم ماری جانا ہے تو اس میں بھی آپ کا سواب بہت زیادہ لفت لکھتے ہیں یہ چھوٹا سا قائمہ پلاس مند کیا کریں آج کے بہت پیارے وظیفے کے طرح چلتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے تکلیف ہے دکھ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے صرف اکتالیس مرتبہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے تو صرف اکتالیس مرتبہ ایک نام میں آپ کو بتا ہوں صرف وہ پڑھیں صرف پڑھنا کیا ہے اللہ ہو دیکھیں جب آپ کبھی کسی مسجد میں جائیں جب جمعہ تم بارک ہو اگر کسی نے ہو کی کبھی کوئی محفل بھی ہو رہی ہونا تو اس میں اللہ ہو کو ایسے مطلب کہ وہ اپنے اوپر ہیوی کر لیتے ہیں کہ ان کی روحانی جس جس کتنی تیز ہوتے ہیں تو اس میں وہ مطلب کہ بلکل اپنا آپ بھول جاتے ہیں تو اس طرح ہی آپ نے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر کرنا ہے اکتالیس مرتبہ اپنے آپ کو بھول جائیں ہر چیز کو بھول جائیں بس دل میں جس خواہش کے لیے آپ اللہ ہو گھر رہنا ہے وہ کریں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے شوہر کی طرف سے پریشانی ہے کوئی بیویں ہیں کوئی مسئلہ میں پریشان ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے گھر کی طرف سے سسرال کی طرف سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی تکلیف ہے دکھ ہے یہ وظیفہ ضرور کریں ایک دفعہ یہ بہن کے کہنے پر وظیفہ صبح ہوتے ہی آپ کی ہر مراد ہر خواہش ہر انشاءاللہ جو بھی آپ کے خواہش ہے آپ کی مرسی کے مطابق پوری ہوگی جس نے یہ رات کو وظیفہ نہ کیا یقین مالی وہ خود میری نظر میں تو بہت بدبخت ہے جو اللہ ہوں کو نہیں بکارے اللہ کو نہ بکارے تو یقین مالیں آپ یہ وظیفہ دل لگا کے کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی کتنی بھی مشکل ہو کوئی مسئلہ ہو طلاق کا ہو شادی کا ہو رزق کا ہو صحت کا ہو عزت کا ہو بہت سے ایسے میں نے گھر دیکھا ہے جنہیں رزق کی تنگی بہت زیادہ ہے وہ یہ وظیفہ ضرور کریں جن کے گھر رزق کھانے کے لئے نہیں ہے پینے کے لئے نہیں ہے مشکل سے مشکل پریشانی ہر وقت بیماری ہر وقت تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہر ہو جائے گا تین دن یہ وظیفہ کر کے دیکھیں نہیں تو ایک دن کافی ہے دو دن زیادہ حاجات ہوں دو دن اگر سو سے بھی زیادہ حاجات ہیں تو بھی تین دن کریں آپ کی سو حاجات بری کریں انشاءاللہ اور آپ اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو ضرور یاد کیجئے گا اگر کوئی بات بری لگے تو معذرت اچھی لگے تو آگے شیئر کریں رنجائیں لوگوں تک لیکن لوگوں کے زندگی آسان ہے اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچیوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ